ملتان میں نو محرم الحرام کے سلسلے میں مرکزی جلوس امام بارگاہ امتازہ باد سے برامت ہوگا امتازہ باد مارکیٹ کی طرف سے آنے والے تباہم داخلی و خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا سی پی او ملتان خورم شہزاد نے امتازہ باد کا دورہ کیا اور تمام تر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اس وقت ہمارے ریپورٹر حارون طاہر سی پی او ملتان کے ساتھ موجود ہیں جی حارون بتائیے گا سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں آج بلکل نو محرم الحرام کے سلسلے میں ممتازہ باد سے مرکزی جلوس برامت ہوگا اور سی پی او ملتان خورم شہزاد خود سیکیورٹی کے انتظامات دیکھ رہے ہیں جی سر بتائیے گا کیا سیکیورٹی تظامات کیے گئے ہیں اور آپ خود آئے ہیں یہاں پر وزیٹ کے لئے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان کا مرکزی جلوس یہ نائن محرم الحرام کا ممتازہ باد میں جو موجود ہے یہ گنا جاتا ہے کیونکہ دس کو زیادہ جلوس ہوتے ہیں اور مختلف جنگوں پر ان کا اختتام ہوتا ہے اس میں سب سے بڑی گیترنگ ملتان کی آج ہم ایکسپیک کر رہے ہیں یہ تقریباً ایک کلومیٹر کا روٹ ہے جو ایک چاروں طرف سے گھمتا ہوا واپس ہمام بارگاہ پر اختتام ہوگا ہم نے اس پہ سات سو پچاس کے قریب پولیس کی ڈپلائیمنٹ کی ہوئی ہے جس میں روف ٹاپ بھی ہے ڈالفن سکارز بھی ہیں الیٹ کی فورس بھی ہے اکیک رسپانس فورس کے طور پر اس کو یوز کریں گے ہمارے ساتھ رینجرز کے جوان بھی کیوری ایف کی شکل میں یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں جس طرح امن کمیٹی جو ہے وہ اس کا بڑا فال کردار ملتان میں رہا ہے آج بھی تمام میمبرز ہمارے ساتھ ہوں گے اور مذہبی مہنگی کے ساتھ اور ایک سیکیور انوائرمنٹ کے ساتھ آج کا دن پورا من گزرے گا جو بالکل سی پیو خرم شہزاد کی جانب سے جو ہے روٹس کا خود جائزہ لیے جا رہا ہے اور اگر تفصیل کے حوالے سے بات کی جائے تو نو محرم الحرام کا جو یہ مرکزی جلوس ہے جو ہے امام بارگاہ ممتاز آباد سے برامت ہوگر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا بعد نماز اثر جو ہے امام بارگاہ ممتاز آباد میں ہی اختتام پذیر ہوگا اور جس طرح سے سی پیو ملتان خرم شہزاد نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے بتایا کہ ساڑھے ساتھ سو سے زائد جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر ڈیوٹی کے فرائز پر معمول ہیں جس میں آلہ افسران ایس پی ایس ایس پی ڈی ایس پی ایس ای چوز بھی یہاں پر جو سیکیورٹی کے فرائز سر انجام دیں گے اور یہاں پر اگر داخلی اور خارجی راستے کے والے سے بات کی جائے تو پانچ سے چھے یہاں پر داخلی اور خارجی راستے ہیں جن کو تمام طرح ٹرکٹر ٹرائین لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے جبکہ داخلی راستہ صرف ایک بنایا گیا ہے جو کہ مین ممتاز آباد مارکیٹ کی انٹرس پر ہے اور وہاں پر واک تھو گیٹس نس کر دیا گیا ہے اور جبکہ تمام طرح ازادارانے حسین کو جو ہے مکمل طور پر چیکنگ کے بعد جو ہے وہ اندر آنے کی اجازت دی جاری ہے اس کے علاوہ جو ہے پولیس اہلکار کے علاوہ جو دیگر سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے بھی اہلکار یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں جو میں سیول ڈیفنس کے ہیں اور دیگر سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور کسی بھی طرح کی ناغانی صورتحال سے نہیں پٹنے کے لیے جو ریسکی ون ون ٹو ٹو کے جو امدادی دستیں ہیں وہ بھی تائنات کیے گئے اور یہاں پر متعدد کیمپس بھی لگائیں گئے ہیں جس میں میڈیکل کیمپ ہے اور ریسکی ون ون ٹو ٹو والوں کا کیمپ ہے اور ازادارانے حسین کے لیے جو سبیل کا بھی یہاں پر بقائدہ انتظام کیا گیا ہے ہیلنگر کا بھی ہے بقائدہ انتظام کیا گیا اور ان تمام تر انتظامات کو معاملات کو جو ہے زل انتظامی اور پولیس افسران اس خود دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے کچھ ٹائم کے بعد ہی جو ہے سابق وزیر خارجہ ویائس چیئرمن پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی بھی ویزٹ کریں گے اور یہاں پر آ کر جو ہے تمام تر چیزوں کا جائزہ لے گئے اور ان کے ساتھ ڈپٹی کمیشنر بھی موجود ہوں گے اور یہاں پر آ کر جو ہے تمام تر معاملات کو دیکھیں گے اور جو ازادارانے حسین ہے ان کی جانب سے جو ہے کسیر تداد میں یہاں پر آنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور کچھ ہی دیر بعد جو ہے یہاں سے جو ملتان کا مرکزی ماتمی جلوس ہے وہ برامت ہوگا اور بعد نواز اثر جو ہے اختیام پذیر ہو جائے گا بہت شکریہ حارون سکیوٹی کی انظامات سے اگہ کرنے کا ناظرین فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این نیوز ایچ ڈی